موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب آئی و باپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آج صبح کا ٹائم ہے گوڈ مورننگز شبہ بخیر اور ابھی تھوڑا سندھیرہ ہے ازانے ہوئی ہیں ابھی باہر دیکھیں تھوڑا سا اندھیرہ ہے ابھی اور ابھی جو ہے وہ نماز پڑھوں گی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر میں بچوں کو اٹھاؤں گی بچوں کو اٹھانے کے بعد جو ہے وہ آج عریبہ کا فرس دے یونیورسٹی کا اور ہبا کالج جائے گی وہ بھی سو رہی ہے ابھی ان کو اٹھاؤں گی وہ لوگ بھی نماز بغیرہ پڑھیں گی پھر اس کے بعد ریڈی کروں گی اور ابھی جو ہے وہ ان کا بریک فرس وگرہ میں پھر ریڈی کروں گی پھر جو بھی آگے کا انشاءاللہ ویڈیو ہوگا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آج فرس دے ہے تو عریبہ کا لگ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ وہ فرس دے کس طرح ریڈی ہو کے جا رہی ہے اور پھر جب وہ وہاں جائے گی تو اس کے جو یونیورسٹی کا فرس دے ہوگا وہ جتنی بھی ویڈیوز وگرہ بنائے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا شیئر کروں گی تو کس طرح کا ٹائم ہے بھی 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 ہے جو ہے وہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو ابھی مجھے مو وگرہ دھونا ہے نماز وگرہ پڑھنی وضو کرنا ہے تو پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر میں جب میں بچوں کو ریڈی کروں گی اور اس کے بعد جو ہے عریبہ کا فسٹے ہوگا تو اس کا ویڈوک آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور ویڈیوز وگرہ بھی ہوں گی جو بھی ہوں گی وہ آپ لوگ ساتھ شیئر ہوگی ابھی ملتے ہیں تب دیر کے بعد تب تب پیٹھی چیئے جی بیورس عریبہ کا آج فسٹے ہے تو عریبہ رڈی ہو چکی ہے سوکس وہاں پڑے ہیں عریبہ اور سوکس ادھر پڑے ہیں ابھی عریبہ چلی گئی ہے رافی کی طرف ٹھیک نہیں ہے تو رافی جو ہے وہ ابھی نہیں جا رہا ہے سکول یہ عریبہ کا نیو بیگ ہے چوکل لے کر آئی ہوئی ہے یہ سکی فلحال بکس ہیں اور عریبہ فرس دے کیسا لگ رہا ہے جانے یونیورسٹی نروس ہو صبح کا ٹائم ہے کیا ٹائم ہو رہے ہیں صبح ساتھ ہو رہے ہیں اور پل ابھی ریڈی ہو رہی ہے وین کتے پہ جائے گی سات بیس سات بیس تو ہوگا چلے چلو چلو میری پٹھا پہنے چلو کو اس بیس تو آپ کو پانی بانا پڑے کیلے کو ہمیں بارکانا بسکار ہمیں اردو بزار اور اس دفعہ میں نے ڈرائیو ان نہیں کروائی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں ریڈ بس پہ اور دیکھتے ہیں کہ آج ریڈ بس کا کیا ایکسپیڈنس ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ایک آئی ہمیں بھری ہوئی دوسری آئی وہ بھری ہوئی اس کے بعد جہ تیسری آئی وہ بھری ہوئی تھی لیکن اس میں جگہ تھی کھڑے ہونے کی تو ہم لوگ نے کہا چلو آگے جا کے ہمیں جگہ مل جائے گی پھر ہم یہاں سے کھڑے ہو کے گئے اپنے جگہ ہمیں جگہ مل جائے پھر ہم لوگ جو ہے وہاں پہ آئے چندری کا روڈ پہ ہم لوگ اتر گئے پھر وہاں سے جو ہے وہ رکش ہاں ڈک ٹک ہم نے کیا اور پھر سیدھا ہم لوگ اردو بزار پہنچے اور اردو بزار پہنچنے کے بعد پر چیزیں دیکھنا شروع کر دی ہم نے مل گئی ہیں ہمیں لیکن عریبہ کی جو سکیچ بک ہے وہ نہیں مل رہی ہے کافی شوپ پہ میں نے دیکھی ہے لیکن نہیں مل رہی ہے اب لی ہم لوگ سرچ کر رہے ہیں ابھی ایک دو اور شوپ بتائی ہے آئی ہوپ مل جائے تو پھر ہم وہاں سے لے کے سیدھا گھر چلے جائیں گے رات ہو چکی ہے یہاں پہ تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس شوپ پہ جو ہے وہ شاید مل جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی ویورس تو ابھی ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں تقریبا شام کے ساتھ بج رہے ہیں پونے ساتھ ساتھ بج رہے ہیں اندھیرہ کافی ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ آج کل سردی آئے تو اندھیرہ ہونے لگا ہے ابھی ابھی ہم پہنچے ہیں وہاں پہ میں آپ کو زیادہ چیزیں نہیں دکھا پائی تھی عریبا کی جو سٹیشنری ہم لوگ نے یونیورسٹی کا جو چیزیں اس کی یوز کی ہیں وہ لینے گئے تھے تو ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی یہ عریبا کی جتنی بھی چیزیں ہم لوگ لے کر آئے ہیں یا عریبا نے اپنی یونیورسٹی سے ایک ادھر چیز خریدیا پرچیس کی تھی تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور سب سے آج بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ پیپلس سروس ریڈ بس میں گئے تھے اور واپس ہی ہم نے ان رائپ کروائی تھی بہت مزا آیا وہاں پہ کھڑے ہو کے گئے لیکن بہت مزا آیا تو سارے بلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوگا ابھی میں آپ لوگ کو وہ چیزیں دکھا رہی ہوں جو ہم لوگ وہاں سے اردو بزار سے لے کر آئے ہیں جی بھی بس تو یہ تو عریبہ نے جو ہے وہاں سے بورڈ لے لیا تھا یہ وہاں سے بورڈ ہے جو وہاں سے وہاں سے انہوں سے خرید لیا تھا اپنا اور اس کے اندر یہ پیپلس سارے لگے میں ہیں اور یہ ٹرائنگ جو ہے یہ پسٹ ان کا آسائیمنٹ تھا وہاں پہ یہ کیا عریبہ بغیر دیکھ کے بنائی تھی یا دیکھ کے بنائی تھی یہ دیکھ کے بنائی تھی جو کہ تیچر بار بار چینج کرتا جا رہا تھا پوزیشن دیکھ کے بنائی تھی لیکن جو سر تھے وہ بار بار چیز کو جو ہے یہ بلہ نہیں ہے یہ بوٹل ہے شیشے کی بوٹل ہے لوگ بلہ سمجھے لیکن یہ لٹا دی ہے تو یہ بلہ لگ رہا ہے لیکن یہ بوٹل ہے پانی کی شیشے کی اور یہ جھار ہیں ایک چھوٹا جھار ایک بڑا جھار چھوٹا سا جھاری پوزیشن سے جھوٹی جاری تھی اور یہ تو خیر عریبہ نے یہ جسٹی سے لے لی تھی اور کیونکہ اس لوگا درو کو وہاں پہ بنانا تھا یہ عریبہ اپنا آسائیمنٹ بھی کر رہی ہے بیٹھی بھی اور یہ اس کی جو ہے وہ سکیچ بک ہے یہ اس کی اوپر عریبہ کیا کام کرنا ہے جو کہ گراپ وغیرہ ہے نا اور کمپیوٹر پیپر چیزیں سب چیزیں جو پر لگی ہیں یہ دی ہو گیا اس کے ساتھ یہ کچھ فائلیں ہیں اور ظاہر ہے یہ اس کو جو ہے وہ اسائیمنٹ بگر جمع کرانے تو اس کے لیے یہ بہت ساری فائلیں چیزیں لے کر آئی ہوئی ہے کیونکہ کافی تیشنی اسائیمنٹ دے دی ہیں یہ کی فائلیں یہ اس کے فائبر کیسل کے ہیں کلرز یہ 24 کلرز ہے اور یہ کیا سکیچ پینسل ہے یہ آٹ پینسل ہے یہ آٹ پینسل ہے یہ باکس ہے پورا اور یہ کہ وہاں پہ کافی چیزیں جو ہے نا ان کی شاپ پہ میں ایکسپینسیب مل رہی تھی یہ پینسلز ہیں سکیچ پینسلز ہیں یہ اس کے کلرز ہیں کلر بریشز پینٹ بریشز ہیں لیکن یہ گول نو باقی تو تمہارا پاس تو بہت سارے ہیں بھی نا فلیٹ ہے یہ جو ہے یہ راؤنڈ والے اوپر سے یہ دیکھیں اس کے جو ہے وہ تھوڑی سی نو کو گھر رہا ہے تو یہ وہ لے گئے تھے وہاں سے یہ اس کا کمپاس ہے ٹھیک ہے یہ اس کے مارکرز ہیں ڈیفرنٹ کلر کے یہ سارے جو ہیں یہ مارکر لے کر آئے تھے اور یہ پینیں ہیں یہ ان کا کیا کرنا ہے ریوہ پینوں کا یہ پینس یہ جو گوڑ ہے نا اس پہ جو ہاں یہ پینس وہ ہیں جو سہی کلر فل ہے یہ ساری جو ہے نا یہ دیکھیں کلر فل ہے اچھا اور اور دو یہ ہو گئی یہ اتنی ساری چیز ہیں انہیں بہت شاپنگ کے لئے یہ ایمپیریر سکیل ہے یہ ٹرائنگل شیپ میں ہے نا یہ ٹرائنگل شیپ ہے اس کو پر باکس چڑھا ہوا ہے اندر سکیل ہے اور یہ جی پینٹ ہے جو اس کے وہاں کام آئیں گے سارے جو ہے وہ ٹیچرز نے لکھائے تھے لکھائے تھے کلرز ڈیفرنٹ کلر تو یہ ڈیفرنٹ کلر کے جو ہیں یہ بہت سارے کلرز لکھر آئی ہے ابھی فیلال یہی چیچر نے بول ہے دو تین ہی وہ اتھا میں نے پھر بھی ایکسٹر دو تین ہی لے لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ بولے تو پھر ہمیں دوبارہ پرچیس کرنے پڑتے ہیں اچھا اس کے ساتھ یہ کریون ہیں اس کا بھی یوز ہو ہوگا آگے جا کے اس کے بعد یہ کمپیوٹر پیپر ہیں جو ڈیفرنٹ کلر کے ہیں اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ کافی کام ہوگا آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسٹائل میں ڈیفرنٹ کلرز چلتے ہیں سارے تو یہ کمپیوٹر پیپر ہیں ڈیفرنٹ ڈائپ کے ہیں اور یہ چار کوڑ پینسل ہیں جو کہ آٹ میں اس کا یوز ہوگا ابھی اس کا اچھا شیٹس ہے وہی والی جو بوٹ پہ لگی ہوئے ہیں جو بوٹ پہ لگی ہوئے ہیں یہ شیٹس ہیں جو اس والے بوٹ پہ لگی ہوئے ہیں یہ ساری شیٹس ہیں جو رون کر کے ہم لے کر آئے تھے گیا 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 اور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ ٹیپس ہیں جو کہ یہ کیا اس کو آہ سکیج بک پہ لگانے ہاں ہاں سکیج بک پہ اس کو جو ہے وہ اپنا جو انٹروڈیکشن وغیرہ اور چیزیں وغیرہ جو ہے وہ پیجز وغیرہ جو بنائے گی اس کے لیے یہ اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہے اسے پلاور لے کرائیے سٹیکرز ہیں یہ پلاور ہیں یہ دیکھیں سٹارز ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ بھی آگے بھی اور یہ یو ہو ہے سٹک اور یہ کیا ہے تھرمکول بال ہے اس پہ کیا بنانا ہے کلر شیٹ دینا ہے نا اس پہ یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے بہت سارے کلر شیٹ دینے اس کے اوپر اس کو بول جب بن جائے گی تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے میں اور یہ پینٹ ہے یہ کیا ٹیپ ہے ٹیپ ہے یہ سکیچ کے کام وہاں پہ پینٹنگ کے کام آئی یہ پینٹنگ کے کام آئی یہ چھوٹی والی جو ہے یہ ٹیپ ہے کافی شاپنگ کی ہے ایسے ہم نے عریبہ دی یہ پیپرز ہیں جو کہ اس کے آسائیمنٹ وغیرہ میں کام آئیں گے اور یہ ہائی لائٹرز ہیں اور اور ابھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں جناب یہ اس کا سکیل آ گیا بڑا سا اور 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 ہاں شیٹ سے ہیں نا یہ شیٹ سے ہیں جس کے اوپر اس کو آسائیمنٹ وغیرہ بنانا ہے تو ابھی ابھی ہم یہ فائیپ لے کر آئے ہیں لیکن ظاہر ہے بات ہے اس کو ابھی اور بھی ضرورت پڑے گی شیٹس کی یہ وہاں پہ مل رہی تھی تو میں نے راپے کے لیے ظاہر اس کے اب اگزامس وغیرہ ہونے والے تو یہ دو ریجسٹر میں نے لے لیے اور کیا تھا یہ پینسل باکس لے لیا تھا پینسل پینسل لے لی تھی اور یہ اینک لے لیے تھے وہاں سے کہ شادی وغیرہ میں یا بردے وغیرہ میں جاتے ہیں تو یہ لے لیے تھے یہ سکیل لے لیے تھے دو اور یہ انک لے لی تھی ایک ایک یہ یہ کیا ہے پوائنٹر ہے یہ یو ہی کی سٹک ہے جی بی برس یہ دیکھیں دہیر سارا جو ہے وہ ہم نے سامان کل کھا پرچیز کا کیا آئے ہیں بہت ٹائم لگا ہمیں برحال بتائیے کا ضرور کومنٹس میں کہ یہ چیزیں کیسی لگیں اب یہ جب عریبہ بنائے گی اپنی سکیچ بوک وغیرہ ساری ریڈی کرے گی تو انشاءالہ پھر آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گی اس کو میں جی بی برس تو کیسا لگا میرا ویڈیو آپ لوگوں کو آئی ہوپ آپ لوگوں میرا ویڈیو پسند آئے گا اور پسند آئے تو اس کے ساتھ لائک شیور کومنٹ تو بنتا ہی ہے کہ آپ لوگ لائک شیور کومنٹ کر لیں اور جو نئے میرے سبسکرائبر ہیں آنے والے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے مجھے روکویسٹ ہے میری کے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور آج کا ویڈیو یہی تھا ریبا کی یونیورسٹری پھر ہم لوگ اس کی کچھ چیزیں پرچس کرنے کے لیے چلے گئے تھے پھر واپس آئی وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں باقی جو ڈیلی روٹین ہی وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا پھر ویڈیو آئی ہو ویڈیو بہت زیادہ بڑا ہو جاتا لمبا ہو جاتا اس ویسے میں نے جو ہے وہ ڈیلی روٹین نہیں تو برحال میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر کومنٹ کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد کیجئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر